دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں فردوس گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کڈی بی لائیو دوستو آج ہو چکا ہے 29 اکتوبر 2022 تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لکھ رہے ہیں آپ کے لئے تو چلے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی پوری بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ نہیں کھائیں کے ساتھ کل سے چھٹ پوجا شروع ہو گیا ہے یہ پربہ ہر ہندو کے لئے کافی پاون پربہ ہوتا ہے بڑے ہی نشٹال نیم کے ساتھ اسے منایا جاتا ہے لیکن بھاگلپور میں ایسی تصویر دیکھنے کو ملی ہے جو پورے انسانیت کے لئے ایک مثال ہے سیخ ہے جو دھرم کے نام پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ایک دوسرے کا خون بھی بہا دیتے ہیں یہاں چھٹ پربہ کی اتنا مانتہ ہے کہ ہندو مسلم سبھی مل کر کے اسے مناتے ہیں اس پربہ میں ساپ سفائی کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے اس میں پچھلے نو سالوں سے مسلم سمودائے ہندو کا ساتھ دے رہے ہیں پرکرتے سنسکرتے سے جرے اس پربہ میں بھاگلپور جلے کے مسہری گھاٹ پر گنگا جمنی تہزیب کا رنگ دیکھنے کو مل رہا ہے جھارو لگاتے ساپ سفائی کرتے مسلم سمودائے کے لوگ آپ کو یہاں نجر آ جائیں گے اس مہا پربہ میں ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے چھٹ پربہ میں دھرم مجھب سے اوپر اٹھ کر کے مسلم سمودائے کے لوگ نسوارت بھاو سے چھٹ گھاٹ کو ساپ کرنے میں لگے رہتے ہیں جب پچھلے نو سال سے یہ سبھی چھٹ کے موقع پر گھاٹوں کی ساپ سفائی کرنے پہنچ جاتے ہیں تاکہ جب چھٹ ورتی گھاٹ کے کناڑے پہنچے تو پھر انہیں کوئی پریسانی نہ ہو اس کے ساتھ گھاٹ کے آس پاس والے راستے کو وہ بھی پوری طریقے سے سوچھا بنانے میں لگے رہتے ہیں جب ساپ سفائی کے مادم سے یہ سبھی ساماجے کی ایک تا آپسی بھائیچارے کا سندیس دے رہے ہیں بھائیچارے کا اس سے اچھا سندیس اور کیا ہو سکتا ہے یہاں بنا کسی بھید بھاو کے سبھی لوگ مل کر کے چھٹ پوجا مناتے ہیں چھٹ ورتیوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ انہیں کوئی پریسانی نہ ہو دوستو بات کریں گے کہ بھارت ملک کے ریسی سنک بریٹین کے پی ایم تو بن ہی گئے ہیں اس کے ساتھ بیہار کو بھی خوشی مل گئی ہے جہاں دیش کے پرثم راشتہ پتی ڈاکٹر راجندر پرسات کی دھرتی پر جن میں بیہار کے سیوان جلے کے لال پر جول پانڈے نے بریٹین میں اپنا جلوہ دکھایا ہے سیوان کے جیرہ دہی پرکن کے جمعہ پور گاؤں نیواسی پر جول پانڈے کو ریسی سنک کی کور کمیٹی میں سامل کیا گیا ہے دراصل اسی سال ریسی سنک پردان منطری پدھ کے امیدوار تھے تبی پر جول کو ان کی پارٹی نے مکھے ابھیان ٹیم میں سامل کیا تھا اب ریسی سنک نے پردان منطری کا پدھ سبھال لیا ہے پر جول بیہار کے پڑوسر راج جھارکن کے سندری میں رہتے تھے لیکن ان کا جنم سیوان جلے کے جیرہ دہی پرکن کے جمعہ پور میں ہوا تھا جہاں وہ راجس پانڈے کے پترے ہیں جن کی گاؤں میں اچھی پکڑ بھی ہے پتہ اور ماں منیشہ پانڈے انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں وہی چاچا راجس پانڈے دھنباد میں رہتے ہیں مہج سولے سال کی عمرے میں پججول بریٹین کے کنجرویٹیو پارٹی کے سدیسے کے روپ میں سامل ہوئے تھے اس سے پہلے ہوئے دوہجار اونیس میں ہی یوکے یوتھ پارلیمنٹ کے نرواشت سدیسے چنے گئے تھے یوہ سانسد سدیسے کے طور پر بریٹین کی سانسد میں پہلی بار بھاسند دیا تھا جس کے بعد وہاں کے لوگ بھی ان کے فین ہو گئے بہن پرانجل پانڈے کیمبریز انوڈسیٹی سے یم بی بی ایس کی پرائی کر رہی ہے پر جول پانڈے کے کڑیویوں کا کہنا ہے کہ وہ سرو سے ہی کافی ہونہار چھات رہیں دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں راشتے سوینگ سوکھ سنگ یعنی کہ آر ایس ایس نا صرف اپنے گتیویدیوں کو برہ رہا ہے بلکہ آنے والے سمیں میں بیہار میں تیجی سے ساخھاؤں کی سنگیاں بھی براتا جا رہا ہے اس کی جانکری تب سامنے آئی جب راشتے سویک سمگ سنگ یعنی کہ آر ایس ایس کے اترپور بے چھتر بیہار جھاتکن کے چھتر کاریوہ ڈاکٹر مہن سنگ نے ایک پریس ریلیسٹ کر کے جانکری سوچنا کو دیا ہے دراصل پچھلے کچھ سالوں میں جب کورونا کا اثر کافی بڑھ گیا تھا تب آر ایس ایس کی گتیویدیوں میں بھی کمی آئی تھی لیکن اب جب کورونا کا اثر ختم ہوا تو پھر آر ایس ایس کے ساخھاؤں کی سنگیاں کورونا کال کی سماپتے کے بعد بیہار میں بڑھنے لگی ہے جو آنکھ نے دی گئے ہیں اس کے مطابق 2019 میں 1033 اسطان پر 405 آر ایس ایس کی ساخھائیں لگتی تھی وہیں اس سال ان ساخھاؤں کی سنگیاں میں بروتری ہوئی ہے 2022 میں 1075 اسطانوں پر 1436 ساخھائیں لگ رہی ہیں دوستو اب بات کریں گے کہ بیہار چھٹ پوجہ کے بعد گاؤں میں سولر اسٹریٹ لائٹ لگنیت شروع ہو جائے گی کس ایجنسی کو کون سے پرخن میں اسٹریٹ لائٹ لگانی ہے اس کا نردارن جیلوں کی اور سے کر دیا گیا ہے پرخن آونٹن کے بعد اب جیلہ پہنچہ تیراج پتادی کاریوں کو نردیش دیا ہے کہ سمبادت ایجنسی کی اکرار نامے کی پرکڑیاں تیج کریں تاکہ اسٹریٹ لائٹ لگانے کا کار شروع ہو مکہ منتری گرامین سولر اسٹریٹ لائٹ یاؤزنا کے انترگت سمبادت ایجنسی اور پھر جیلہ کے پینچہ تراج پتادی کاری کے بیچ اکرار نامہ ہونا ہے سی ایم نیتیس کمار نے اس یاؤزنا کے شروعات کی تھی اس کو لگر کے پینچہ تراج بیباغ نے جیلوں کو دساندر دس جاری کر دیا ہے بیباغ کے پتادی کاری بتاتے ہیں کہ سبھی پرکڑوں میں لائٹ لگانے کے لئے ایجنسی تیہ ہو گئی ہے جیلوں سے بیباغ کو آئی ریپورٹ کے انصار دو درجل پرکڑوں کے لئے اکرار نامہ بھی کر دیا گیا ہے جیلوں کو یہ بھی انردس دیا گیا ہے کہ سولر اسٹریٹ لائٹ لگانے کے لئے ایجنسی دورہ جو سامگریہ لائے جا رہے ہیں اسے سرکچت رکھنے کے لئے ویر ہاؤس یعنی کہ گودام کا چین کرنے میں مدد کریں تاکہ سامگریہ سرکچت آستانوں پر رکھی جا سکے سولر اسٹریٹ لائٹ بیہار کی سبھی آٹھ ہزار سر سٹھ پنچاتوں میں لگنی ہے اس کے انترگد بیہار کے گرامی چھیتروں کے ہر وارڈ میں دس دس اسٹریٹ لائٹ لگائے جائے گی بیہار میں ایک لاکھ دس ہزار گرامی وارڈ ہیں اس کے لئے گرام پنچات کے انصنصہ پر دس اترکت لائٹ مہتپورن آستانوں پر لگائے جائے گی یہ اسٹل سمدد پنچات کے اسکول کھیل میدان پنچات سرکار بھون باجار آدیب ہو سکتے ہیں گاؤں کے چوک چورائیں اور گلیاں رات میں روشن رہے اسی مقصد سے اسی آوزنا کی صلوات کی گئی ہے دوستو بات کریں گے کہ بھارتے کرنسے پر مہاتمہ گاندے کے ساتھ گنیس لکشمی کی بھی پھوٹو لگانے کی مانگ کر کے دلی کے مکہ منتری ارون درکیج ریوال نے گجرات اور دیس کی سیاست میں جو تیر چھوڑا ہے کیا ہوئے نشانے پر لگا ہے یہ سوال ہے دراصل ہندتو کے ایجنڈے پر اب تک سب سے آگے رہی بھاچپا کے راجوالے گجرات میں کہ جروال کی اس صدی راز نتی کا عام آدمی پارٹی کو جمین پر کتنا فائدہ ملا اس کا اتر تو چنابی نتیجے سے ہی ملے گا لیکن فلحال سچ یہ ہی کہ اس ایک بیان سے کہ جروال کو لے کر گجرات سے لے کر دلی اور دلی سے یو پی تک سیاست تیج ہو گئی ہے جب کہ جروال اچانک سے چرچاؤں کے کے اندرے میں آگئے ہیں کوئی ان کا سمرتن تو کوئی اس کا ویرود کر رہا ہے لیکن نجر انداز کوئی نہیں کر پا رہا ہے جب گروار کو اس لرائے میں بسپا نتا اور پارٹی سپریمو مائیواتی کے بھتیجے آکاس آنند اور سمازوادی پارٹی نتا سوامی پرساد موریا بھی کود پڑے آکاس نے جہاں کیرنسی نوٹو پر باباس آئے بھیم راو امیٹ کرن کی فوٹو لگانے کی مانگ کی وہی سوامی پرساد موریا نے کجریوال کی بی جی پی کی بی ٹیم قرار دے دیا ہے یعنی کہ ساپ ساپ کوئی اس کا ویرود کر رہے ہیں تو پھر کوئی اس کا سمرتن بھی کر رہا ہے دوستو بات کریں گے کہ کسنگنج کے ایک سقس اکبر علی سمیت ان پانچ کے خلاف کسنگنج تھانے میں دھوکہ دھری کا مقادمہ ہوا ہے ایک ڈاکٹر نے انہیس اکتوبر کو تھانے میں سکایت درج کرائی تھی کہ جمین کے بدلے چوبیس لاکھ پچاس ہزار غلط جمین کی ریجسٹری کر دی ہے جہاں کسنگنج پولیس نے کیس درج کر کے انہیس اندھان میں جڑ گئی ہے اس سمبت میں آروپی اکبر علی نے کہا ہے کہ ہم نے پرساسن کے کارناموں کا خلاصہ کیا تو پھر ہمیں جان بوجھ کر کے غلط کیس میں فسایا جا رہا ہے کیس کے آروپی اکبر علی نے اپنا پکچ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ چار مہنے پہلے مکہ سچیپ کو ہم نے ایک کسنگنج پولیس کے خلاف آوے دن دیا تھا جس میں پولیس دورہ ایک مکان توڑھ کر کے لوٹ پارٹ کیے جانے کی سکایت تھی اس کے بعد پور نے پرمنل کے آئے اکتی کی طرف سے اس اس پی اس پی ڈی اس پی اے ڈی ایم تھانے دار کے خلاف نوٹس کیا گیا تھا جس پر اٹھاڑے اکتوبر 2020 کو سنوائی ہوئی دوستو بات کریں گے چارہ گھوٹالے میں جیل میں رہنے کے قارن راستے جنتا دل یعنی کی آر جلی سپیمہ لالوپرساد یدب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے جہاں ساتھ ہی لالوپرساد یدب کے چھٹ مہاپربہ پر بھی بریک لگ گیا ہے اس بار لالوپرساد یدب جمانت پر جیل سے باہر ہیں لیکن بیمار ہیں کڈنی کی بیماری کے علاج کے سلسلے میں بیٹی روحینی آج آرہے کے پاس سنگاپور گئے لالوپرساد یدب کڑیب دو ہفتے بعد اب دلی واپس لوٹائے ہیں لیکن فیلحال ان کے پٹنا آنے کی سنبابنہ نہیں ہے ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا لالوپرساد یدب اس سال چھٹ منائے گا یا نہیں یہاں یہ سوال ہے لالوپرساد یدب کڈنی کی علاج کے لئے سنگاپور گئے تھے دو سبتہ بعد بیتے سوموار کو دلی لوٹائے ہیں جہاں وہاں کے لالوپرساد یدب کو ایک مہنے کے لئے کچھ دوائیں دی ہیں لالو کی بیٹی اور راج سبہ سانسد میسہ بھارتی نے بتایا ہے کہ سنگاپور کے لیکن پرامرس کے انصار بھارت میں کچھ جانش کرائے جا رہی ہے جس کی ریپورٹ سنگاپور کے لیکن کو دیکھنے کے بعد آگے کی علاج کی دیسا تائے کی جائے گی دوستو بات کریں گے کہ بیہار بیدن سبہ کے دو سیٹوں کے لئے اپچنا ہو رہا ہے مقامہ اور گوپال گنج دونوں سیٹوں پر مہا گھڑ بندن کی اور سے آر جلی کے امیدوار میدان میں ہیں بھاج پاسے جدیو کا گھڑ بندن ٹوٹنے کے بعد بیہار میں یہ پہلا چناؤ ہے سب کی نجر اس اپ چناؤ پر ہے آر جلی نے اپنی طاقت لگا دی ہے وہی پر جیڈیو کی اور سے مکہ منترین نتیس کمار سبہ کریں گے یا نہیں اس کو لے کر کے اب تک تصویر صاحب نہیں ہو پائی ہے حالانکہ دبی جبان میں باس نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں کہ نتیس کمار اس بار سبہ نہیں کریں گے جب مکہ منترین نتیس کمار کے پرچار میں جانے کو لے کر کے سسپنس برقرار ہے پرچار کو لے کر کے جو خبریں اسٹھانی میڈیا سے میں چل رہی تھی اسے جدیو کے پردیس صدق چومیز کو سوہانے گلت بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب تک مکہ منترین کا کرکرم تیہ نہیں ہوئی ہے جہاں اب جو بھی ہوگا وہ چھٹ کے بعد ہوگا ایک نیبنبر کو نتیس کمار چناؤ پرچار کو جا سکتے ہیں وہ ایسے انہوں نے کہا ہے کہ دونوں سیٹوں پر مہا گر بنن کی جیتتے ہیں پچھلے دنوں ہوئی درگٹنا میں مکہ منترین نتیس کمار چوٹل ہو گئے ہیں جہاں مکہ منترین نے 26 اکتوبر کو اپنا گھاؤوی پترکاروں کو دکھایا تھا جہاں پاتھے کا کہنا ہے کہ مکہ منترین پوری طریقے سے ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں ایسے میں ان کا چناؤ پرچار میں جانے کا کھڑکرم تیہ نہیں ہو پا رہا ہے ان کے پیٹ میں چوٹ ہے ایسے میں وہ ہیلیکوپٹر کا بیلٹ نہیں باندھ سکتے ہیں دوستو بات کریں گے کہ سہل دیب بھارت سماج پاٹے کے پرمک اوم پرکاس راجبر یو پی کی رازلتے میں کافی سکری ہیں اب وہ بیہار میں بھی وستار کرنے جا رہے ہیں سہل دیب بھارت سماج پاٹی اپنا استھاپنا دیوست گروہار کو گاندے میدان میں منائیا اس کو لگر کے پارٹے کے راشتے پر وقت اپیوس مصرہ نے پریس کانفریس میں کہا ہے کہ استھاپنا دیوست کے موقع پر پارٹے کے راشتے ادھکچ اور اتر پردیس سرکار کے پورو منطر اوم پرکاس راجبر کے علاوہ پارٹے کے انبیدہی کا اور بڑے نیتہ بھی موجود تھے مصرہ نے کہا ہے کہ سابدھان یاترہ کا آیازن پچھلے ایک مہنے سے یو پی میں کیا جا رہا ہے گروہار کو یاترہ کا سماج پنگاندے میدان میں ہوا دوستو بات کرتے ہیں کہ راجت کے بیدھائک رام بڑچ صدا کا ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر جم کر کے وارل ہوڑا ہے جو وارل ہوڑے ہیں ویڈیو میں رام بڑچ بچوں کی طرح روتے ہوئے نجر آ رہے ہیں بیدھائک جی سرکاری آواز ملنے پر بھابک ہو گئے ہیں رو رہے ہیں اس موقع پر آر جلی بیدھائک نے کہا ہے کہ لالو جی نے گریبوں کو آواز دی تجسوی عدب نے ہم لوگوں کو طاقت دی وارل ہوڑے ہیں ویڈیو میں آر جلی کی بیدھائک رام بڑچ صدا کہتے دکھتے ہیں کہ میں بیہار کا سب سے گریب بیدھائک ہوں گریب کو جس دن کچھ ملتا ہے اس دن دپاوالی ہوتی ہے آج مکہ منتری جی نے مجھے جو چابی دیا ہے ہم جو گھر دیکھے ہیں سائد سپنے میں بھی ایسا نہیں دیکھے جہاں ہم سپنے میں بھی نہیں سوچے تھے کہ ایسا گھر ملے گا ہم مسہر جاتے سے آتے ہیں رام برچ نے کہا ہے کہ نیتہ راج نیتے کرتے ہیں ہم لوگوں کی سیوہ کرتے ہیں بیدھائک جی نے کہا ہے کہ نیتہ راج نیتے کرتے ہیں اور ہم لوگ جنتہ کی سیوہ کرتے ہیں تیس سال سنگھرس کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں آر جلی نے بیدھائک کا ویڈیو سیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم مسہر سماج سے آتے ہیں لالو پرساد یدب نے ہمیں نیتہ بنایا ہے ایمیلے بنایا دیس سے جورا آج اس کا فل ہے علولی کے جنتہ مالک کو پرنام کرتے ہیں بولتے بولتے بیدھائک جی بھابک ہو گئے رونے لگ گئے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے ساتھ ہی ویڈیو میں بولتے بلتے انہوں نے کہا ہے کہ لالو جی نے گریبوں کو آواز دی تیجسوی عادب طاقت دیں گے آپ کو بتا دوں کہ بیہار کی بیدھائکوں کا مکہ منترین نیتیس کمار نے 26 اکتوبر کو نئے آوازوں کی چابی صحب دی تھی جب ویڑ چندر پٹیل پتھ پر استطح علاقے میں 243 بیدھائکوں کیلئے نئے آواز بنائے جا رہے ہیں جس میں 65 آواز بن کر کے تیار ہو گیا ہے انہی آوازوں کی پہلی چابی رام ویڑ چندر صدا کو سوپی گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے مکہ منترین نیتیس کمار نے دلی کے سیم اروندر کے اجروعال کی اس بیان پر نکچہ نہ سادہ ہے جس میں انہوں نے بھارتے نوٹوں پر لکشمی گنیس کی فوٹو لگانے کی مانگ کی تھی مکہ منترین نیتیس کمار نے اپنے انداز میں ہستے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ کیا کیا کہہ دیتے ہیں مکہ منترین نیتیس کمار گردنی باگ کے تھاکور باری پہنچے تھے یہاں پر چتر گپت پوجہ تھی اسی دوران پترکاروں نے ان سے یہ سوال پوچھ لیا میڈیا کرمی جب سوال پوچھ رہے تھے تو سیم نیتیس کمار کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہوئے پورے پرکرن سے ان بھگیا ہیں جب میڈیا کرمی سوال داگے جا رہے تھے اور سیم نیتیس کمار پورے پرکرن کو سوالوں میں ہی جواب کو آنکھ رہے تھے پھر ہستے ہوئے سوال کی گمبرتہ کو ختم کر کے بولے کہ کچھ لوگ تو کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہیں جہاں سیم نیتیس کمار کا یہ جواب سن کر کے آس پاس کھڑے لوگوں کے ساتھ میڈیا کرمی بھی ہستنے لگے آپ کو بتا دو کہ ہمچال اور گجرات میں ہونے والے بیدان سوال چناؤں سے ٹھیک پہلے مکہ منتری ایڈویندر کے جیوال نے ہندو توکار کھیلتے ہوئے انہوں نے کیندو سرکار سے اپیل کی تھی کہ بھارتی نوٹ پر گنیس لکشمی کی فوٹو چھاپی جائے اس دوران انہوں نے ترک دیا ہے کہ اگر ایک طرف گاندھے جی کی تصویر ہوگی اور دوسری طرف لکشمی اور گنیس جی کی فوٹو ہوگی تو پھر اس سے پورے دیس کو ان کا آسیرواد ملے گا دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے سہری اور گرامن علاقوں میں صاف پینے یوگ پانے کی آپورتی کے لیے بیہار سرکار یاؤزنا چلا رہی ہے یاؤزنا کے تحت سرکار ہر گھر میں وارٹر کنیکشن اپلپ کروا رہی ہے یاؤزنا کا کریون جل سنسادن بیبھاگ دورہ کیا جا رہا ہے یاؤزنا کے تحت ٹیپ وارٹر کنیکشن سرکار گھروں کو چنیت کر کے لگا رہی ہے اور سہت ہی سہت آویدن کر کے بھی یاؤزنا کا لاب اٹھایا جا سکتا ہے یاؤزنا میں آویدن کو لاغت ملے میں پیسہ نہیں دینا ہے جب بیہار سرکار کے اس یاؤزنا کا ادھے سے گرامن اور پھر سہری چھتروں میں پینے کے پانے کی اپلپ دیتا سنچت کرنا ہے جب بیہار کے زیادہ تر سہری حصہ میں یاؤزنا کے تحت کام پورا ہو چکا ہے گرامن چھتر میں ٹیپ وارٹر کنیکشن اپلپ کروائے جا رہا ہے جب بیہار سرکار کے اس یاؤزنا کے لئے سہری اور پھر گرامن علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سو اچھا پی جل کی آپورتی سنچت کی جائے گی جب سو اچھا پی جل کی آپورتی سے جل جنیت روگوں کے فیلاؤں میں روک تھام لگے گا گرامن چھتر میں سو اچھا جل کی آپورتی سے سواستے سے سمبتت بیمانیوں پر نیانترن ہو سکے گا اس یاؤزنا کے تحت سرکار ہر گھر میں ٹیپ وارٹر کنیکشن اپلپ کروائے گی اس کے لئے عاویدن کرنے کی عاوید سکتہ نہیں ہے اور لاغت مولی بھی سرکار کی طرف سے ون کیا جائے گا دوستو بات کریں گے گی بیہار کے کٹھیار میں گھر کی بہو کو پریوار کے لوگوں نے پروسے کے ساتھ رنگے ہاتھوں عاوید سمبت بناتے ہوئے پکڑ لیا بتا گیا ہے کہ محلہ اپنے کمرے میں پڑیمی کے ساتھ سمبت بنا رہی تھی اسی دوران آواج سن کر کے سسر وہاں پہنچے اور پھر ان کو پکڑ لیا گھٹا منگلوار کی آدھی رات کی ہے سسر نے بہو کے کمرے میں گھس کر کے بہو کی کالی کرتود کا ویڈیو بھی بنا لیا اس کے بعد جم کر کے بوال مچا محلہ کا پتی باہر کام کرتا ہے وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہی رہتی تھی جب معاملہ منی ہاری تانا چیتر کے بل دیا باری کاؤں کا ہے محلہ کا پتی باہر رہ کر کے مزدوری کرتا ہے اس کی غیر موضبودگی میں وہ اپنے پرمکے سے سنبن بناتے ہوئے پکڑے گئی اس معاملے کو لے کر کے بھی بعد کافی بڑ گیا جب محلہ کے ساتھ پکڑے گئے یوک کا ہاتھ پیر باندھ کر کے اسے بندگ بھی بنا لیا اس کے بعد گاؤں کے مکھیاں کو فیصلہ کرنے کے لئے بلایا پینچائد بیٹھنے کے بعد معاملہ ہنسک جھرپ میں تبدیل ہو گیا یوک دل خس کو چھوڑانے اس کے پرمتر اور پڑیجن محلہ کے گھر پہنچے وہاں بہو کے ساتھ اسے باندھگ بنا کر کے رکھا گیا تھا یوک کے یہاں سے قریب بیس کی سنکھیاں میں پہنچی بھیرنے بہو کے سسرال اور پھر دیور کو پیٹ پیٹ کر کے جکمی بکڑ دیا اس کے بعد بندگ بنے یوک دل خس کو بائک پر بیٹھا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ادھر جسمی سسرال اور دیور نے پولیس میں سکایت درج کی ہے سسرال نے کہا ہے کہ گھر کی بڑی بہو جب یہ کرتوٹ کرتے پکڑے گئے تو پھر پڑوں سے یوک دل خس کو چھوڑانے پہنچے اس کے پریوار اور پھر مطر نے حملہ بولا اوٹ لوگوں نے ان کے ساتھ جم کر کے مار پیٹ کی یوکو وہاں سے چھوڑا کر کے لے گئے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیحار سرکار کے پورو اپکے منتری اونگ راج سبہ صدر سے حصیل کمار مودی کے آگرے پر ریل منتری آسابنی بیسنبنے چھٹ پر بیحار آنے والوں کے لیے چودے اترکتھ ویسیس ٹرین چلانے کا عادث دیا ہے جس سے چھٹ سپیسل ٹرینوں کی سنکھیاں اب 138 ہو گئی ہے موڈی نے ریل منتری سے بات کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ ویسیس ٹرینیں اپ ڈاؤن میں کل پانچ سو انٹھاؤن فیرے لگائیں گی جس سے یاترے کو بڑی رہت ملے گی انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بار رازدھنی ایکسپریس بھی چھٹ اسپیسل کے روپ میں چھے اپ ڈاؤن ٹرپ لگائے گی سنسید کمار موڈی نے کہا ہے کہ پہلے کبھی اتنی بڑی سنکھیا میں چھٹ اسپیسل ٹرین نہیں چلائی تھی ان ویسے سیاتری گاریوں کے فیرے میں بھی 165 سے برا کر کے پانچ سو انٹھاؤن کیے گئے ہیں یہ وردی تین گناہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی نے کہا ہے کہ موڈی نے کہا ہے کہ اسپیسل ٹرین کے مدے پر ویسے منتری ویجے چودر نے بھی ریل منتری سے بات کرنے کے بجائے کیول بیان باجے کی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار بیدان پریصد میں نیتا پرتفکش سمرار چودر نے نیتیس کمار کو لے کر کے برا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیتیس کمار ایک بار پھر سے پلٹی مارنے کے تیاری میں ہیں وہ پلٹی مارنے کے پرتیک ہو گئے ہیں پٹنا میں پترکاروں سے باتچت کرتے ہوئے بی جی پی نیتا سمرار چودر نے نیتیس کمار پر جم کر کے حملہ بلا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار کی راز نتے میں نتیس کمار ایک بار پھر سے پلٹی مارنے کی تیارے میں ہیں وہ تیجسوی عدب کو بھی اب دھوکہ دینے والے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ بی جے پی مقامہ اور گپالگنج دونوں سیٹ جتنے جا رہے ہیں اسی بات کی ڈر سے نتیس کمار پرچار کرنے سے بھاگ رہے ہیں جہاں ایسے یہ پوری طریقے سے اسپشٹ ہو چکا ہے کہ یہ دونوں سیٹیں بی جے پی کے پالے میں جا سکتے ہیں جہاں سمرار چوزرنے کا ہے کہ تیجسوی عدب کو بدھان پریصد میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ خطرہ آپ کو بی جے پی سے نہیں بلکہ نتیس کمار سے ہے کیونکہ نتیس کمار اب پلٹی مارنے کے پرتیق ہو گئے ہیں وہ ایک بار پھر سے پلٹی مارنے کی تیارے میں ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بیہار میں مہا گڑ بننے کی سرکار میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک نہیں چل رہا ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں مہا بلنچی کی خوفناک تصویر سامنے آئی ہے پکر کر کے بہرہ میں سے پٹائے کر دی اس دوران گرامینوں نے پانی میں ڈبا ڈبا کر کے لاتھی ڈنڈوں سے بدماؤس کو پیٹا جس سے ایک لٹری کی جان چلی گئی گھٹنا بیہار کے ویسا لی جلے اور سمجھتے پور جلے کے بارڈر علاقے کے دھمون کی ہے جہاں کل سام موٹر سائیکل سوار تین لٹری رہے اس پی سنجالک سے ڈیر لاکھ روپے کی کیس لوٹ کر کے بھاگ رہے تھے جس سے پیچھا کرتے ہوئے سے اس پی سنجالک اور گرامینوں نے دور کر کے پکر لیا پکر جانے کے بعد گرامینوں نے تینوں لٹری رہوں کو بہرہ میں سے پٹائے کیا اور پھر پیٹ پیٹ کر کے آدھ بھرا کر دیا ایک لٹری رہا اپنی جان بچانے کے لئے پانے میں کود گیا لیکن گرامینوں نے بھی پانے میں کود کر کے اسے ڈھونے نکالا اور پانے کے بیچ ہی لاٹھی ڈندوں سے مارتے پیٹے دکھ رہے جس کا ویڈیو ابو وارل ہوڑا ہے ہم آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ یہ یوٹیوب کے رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہے اب بات کرتے ہیں کہ لٹری رہوں کو پکڑے جانے کی سوچنا پا کر کے مقے پر پہنچے آستانے تھانہ پٹوڑے کے پولیس پتہ دکاری کسی طرح سے بھیر سے تینوں لٹری رہوں کو میرے حالات میں چھوڑا کر کے علاج کے لئے اسپتال میں بھرتی کرا دیا جہاں ایک ویڈیو کی جان چلے گئے یعنی کہ ایک لٹری کی جان چلے گئے علاج کے دوران ہی دوستو بات کریں گے بیہار سرکار آردھک روپ سے کمجور ہوا رہے گا کہ لوگوں کے لئے کئی یعوزنائیں چلا رہی ہیں گرام میں بیروزگار لوگوں کے لئے سرکار گرام پڑیون یعوزنہ کا کر رہی ہیں اس یعوزنہ کے تحت ٹرانسپورٹ رس آدم خریدنے پر پچاس پرتسط تک سبسیڈی بھی اپلد کروا دی جاتی ہے یعوزنہ کا لاب اور پڑی سی ایس سی اور پڑی سی سماج کی گرام میں بیروزگار لوگ اٹھا سکتے ہیں یعوزنہ کا عدد سے بیہار کے گرام میں چھتر میں رہنے والے پیچھراورگ انسوچے جن جاتی اور اور اتی پیچھراورگی کے لوگوں کو بیہار سرکار کے لئے ساہتہ پردان کرنا ہے بیہار سرکار کے اسی عوزنہ کا لاب لینے کے لئے پاتر تاکہ مل سرط ہے کہ آویدک بیہار کے گرام میں چھتر کا رہنے والا ہو آویدک کی نینطم عمر 21 سال ہو آویدک کسی بھی سرکاری نوخری میں نہ ہو اور آویدن سے پہلے کبھی کمرسیل واہن نہ کھڑیدہ ہو ایک گرام پنچائت کے کسے کل پانچ لوگوں کا آویدن چینیت کیا جائے گا جس میں تین لابک یسٹی اور پھر یسٹی ہوں گے اور بچے ہوئے دو اتی پچھرا ورگے سے چینیت ہوں گے دوستو بات کریں گے کہ آج کل کے سامنے میں ایٹی ایم ہم سبی کے جیون کا ایک بہت مہتپورن حصہ بن چکا ہے آج کل لوگ کیس کے لئے بینگ کی لمبی لائن سے بچنا چاہتے ہیں ایسے میں ایٹی ایم سے کیس سے ویڈرول ان کے لئے ایک شاندار آپشن ہے آج کل جیدہ تر لوگ اس کے استعمال سے ہی پھٹا پھٹ کیس ویڈرول کر لیتے ہیں لیکن ایٹی ایم سے کیس نکالتے وقت کچھ ایسی چیزیں گھڑ جاتی ہے جس سے کئی بار لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں یہ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کیس سے ویڈرول کرتے وقت نگدی ایٹی ایم مسین میں ہی پھز جاتی ہے اس کارنگرہ بہت زیادہ پریسان ہو جاتے ہیں پریسان ہو بھی کیوں نا کیونکہ پیسے جب نکالتے ہیں تو پیسے تو کٹ جاتے ہیں بینک سے لیکن پیسہ نکلتے نہیں ہیں ایٹی ایم میں ہی پھر جاتے ہیں اگر ایٹی ایم سے کیس ویڈرول کرتے وقت اس طرح کی پریسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پھر پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو کچھ آسان ٹپس بتا رہے ہیں جسے آپ آسانے سے پھرسے ہوئے پیسے کو پراپت کر سکتے ہیں ریجر فر بینک کے نیم کے مطابق اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے کہ آپ کے خاتے سے پیسے تو کٹ گئے ہیں لیکن ایٹی ایم سے کیس نہیں نکلا ہے تو سب سے پہلے اپنے بینک کی نزدیکی ساخہ میں جا کر کے سمپرک کریں اس کے علاوہ آپ چاہے تو اپنے بینک کے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کر کے اس کی جانکری بینک کو دے سکتے ہیں اس کے بعد بینک ایک ہفتے میں اس معاملے پر کارروائی کرتے ہوئے اپنی راہ سے آپ کو واپس کر دے گا دھیان رکھیں کہ ایٹی ایم سے پیسے نکالتے وقت اگر پیسے نہیں نکلے ہیں تو اس ٹرانگ جہسن کا سلپ جرور سبھال کر کے رکھیں یہ آپ کے ایٹی ایم ٹرانگ جہسن کے پروف کے روپ میں یوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ موبائل پر آئے میسیز کو بھی سبھال کر کے رکھیں اس کے علاوہ آپ بینک اسٹیٹمنٹ کو بھی دکھا سکتے ہیں اگر کسی بھی ترکے کے ثبوت دینے کے بعد بھی بینک آپ کی راسی کو سات دن کے اندر واپس نہیں کرتا ہے تو پھر ایسی اسٹیتی میں آٹھویں دن کسی بینک کو گھر آپ کو سوڑ پر پرت دن کے حساب سے پینلٹری دینی پڑے گی یعنی کہ آپ کا پیسہ اگر پس جائے اور سات دن کے اندر آپ کو پیسہ نہیں ملے تو آٹھویں دن سے آپ کو سوڑ پر پرت دن کے حساب سے بینک کے طرف سے دیا جائے گا دوستو بات کریں گے کہ بھاگلپور میں گنگا ندی میں ایک بار پھر سے برا حادثہ ہوا ہے لوگ آستہ کے مہا پر وہ چھٹ کو لے کر کے گنگا اسنان کرنے گئی دو لڑکی گنگا کی تیج دھار میں بہے گئی دونوں کے سب ابھی تک برامد نہیں ہو پائے ہیں آپ کو بدا دوئی کہ پرسہ سن نے کئی گھاٹوں کو ڈینجر جون میں رکھا ہے پرسہ سن کی اوڑ سے سخت ہدا دی گئے ہے کہ وہاں نہ اسنان کرے اور نہیں وہاں جائے مگر کچھ لوگ ان گھاٹوں پر جا کر بھی اسنان کر رہے ہیں جس سے گروہر کو یہ حادثہ ہوا ہے چھٹ پر وہ کو لے کر کے اسنان کرنے گئی لڑکی بھاگلپور کے سبور کی بابوپور گھاٹ میں رہانے کے دوران ڈوب گئی جب پرتکش درسیوں نے بتایا ہے کہ پہلے ایک لڑکی تیج دھار میں بہنے لگی اسے بچانے کے لئے دوسری لڑکی نے بھی اس کے بالوں کو پکڑنا چاہا لے دیکھتے ہیں دونوں لڑکی لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے اور ندی کے دھار میں بہ گئے جہاں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دونوں لڑکیاں گنگا کی تیج دھار میں بہ گئے گھٹنا کے بعد اسطحانے پولیس اور اسڈی آر ایف کی ٹیم اس کو سوچنا دی گئی موقع پر پہنچے اسطحانے پولیس اور اسڈی آر ایف کی ٹیم نے دونوں لڑکیوں کو خوج بین کرنے کے لئے جڑ گئی ہے لیکن اب تک دونوں کی کوئی سناکتہ نہیں ہو پائی ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہاری یو آؤ میں پرتبہاؤں کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے یہاں کی یو آؤ کو بہتر پلیٹ فارم کی ضرورت ہے یہاں کرکیٹ سے لے کر کے ہر گیمز میں ایک سے برکڑ ایک پلیئر ہیں بس انہیں صحیح مارک درسن نہیں مل پاتا ہے اس کی وجہ سے اچھے کھلارے آگے نہیں بر پاتے ہیں اس پر گمبرتہ سے گمبرتہ پروک وچار کرنا ہوگا یہ باتیں بھارت ٹیم کی یو آؤ کے کرکیٹر ایسان کیسن نے گروار کو این کالیج میں کہی ہے وہ گروار کو این کالیج میں پہنچے تھے ایشان نے کھیل سے سمدھتے اپنی کئی جانکاریاں سیئر کیا ہے ادھر کالیج پر بندر کی اور سے یو آؤ خیلاری کو سمانت کیا گیا ہے کالیج کے پرچارے پروفیسر اس پی ساہی نے کہا ہے بیہار اور ویسس کر کے پٹنا کے نیوازی ہونے کے قارن ایشان کیسن کی آنے سے مہا بیدیلہ کے بدھارتوں کو کھیل جگت میں راستے اثر پر خیاتی ارجت کرنے کی پڑیڑنا ملتی ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے گوپالگا جور موقعہ میں اپچنا ہو رہا ہے تین نیومر کو ووٹنگ ہے اور پھر نتیجہ چھے نیومر کو آ جائے گا اپچنا میں مہا گٹھ بندن اور بی جی بھی پورا جوڑ لگا رہے ہیں رچنا پر سبی کی نجرے اس بات کو لکڑ بھی ہے کیونکہ نتیج کمار اور تیجس بھی یادب کے ساتھ آنے کے بعد یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے اس میں پتا چلے گا کہ دونوں کا ساتھ آنا کتنا کارگار رہا ہے صحیح ہے یا پھر غلط یہ پتا چل جائے گا لیکن حالات دیکھیں تو لگتا ہے کہ مہا گٹھ بندن میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے نتیج کمار بیتے دن میڈیا کے سامنے اپنی چوٹ دکھائے پہلے کے پروگرام میں ان کا اپ چناؤں میں پرچار کرنا سامل تھا پر اب وہ وہاں نہیں جا رہے ہیں دراصل نتیج کمار پندرے اکتیبر کو چھٹ گھاٹ کا اندرکشن کرنے کے دوران چوٹیل ہو گئے تھے ان کا اسٹیمر پلڑ سے ٹکرا گیا تھا جب مکہ منترے نتیج کمار آج پٹنا کے ایک مندری میں دیکھی وہاں پوجہ کے بعد اپ چناؤں کو لے کر کے بولے کہ چوٹ ٹھیک ہو جائے گی تب دیکھیں گے ابھی تو وہ اس حالات میں نہیں ہے جو زیادہ بھاگ دور کر سکے ان کا کہنا تھا کہ پارٹے کے سبی نتا چناؤں پرچار میں شامل ہے حالکہ بیتے دن بودھوار کو جدیو کی راشتہ دک سے لہلان سنگھ مہا گربرن کی امیدوار کی اور سے بہاوالی انتہ سنگھ کی پتنی نیرم سنگھ کے لیے اوٹ مانگتے دیکھیں اس دوران انہوں نے مہا گربرن کی جیت کا بھی دعویٰ کیا آپ کو بتا دو کہ انتہ سنگھ سے نتیس کمار کا چھتیس کا آخرہ چل رہا ہے بہاوالی کا ایک ہی ویڈیو کافی اووارل ہوا تھا ایک کیس کی سنوائیں کے لیے انتہ سنگھ نے کوٹ کے باہر نتیس کمار اور ان کی سرکار پر خود کو بھسانے کا آروپ لگایا تھا انہوں نے سرکار کے خلاف اب سبدوں کا بھی استعمال کیا تھا حالانکہ انتہ سنگھ نے جیڈیو میں رہتے ہوئے نتیس کمار کو کبھی چاندی کے سکھوں سے تولا تھا لیکن پھر رشتے اس قدر خراب ہوئے کہ انتہ سنگھ کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا موکامہ اور گوپال گلج میں مہا گٹ بنن سے آر جیڈی چنال لڑ رہی ہے موکامہ سیٹ بہاوالی انتہ سنگھ کی بدان سبا صدی سے ترد ہونے کے بعد کھالی ہوئی ہے آر جیڈی نے ان کی پتنی کو ہی ٹکٹ دیا ہے جہاں ان کے خلاف بی جی پی کے ٹکٹ پر سونم میدان میں ہیں وہ بیہار کے دوسرے بہوالی سورج بھان سنگھ کے بھائی لڑن سنگھ کی پتنی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ دلی کے مکہ منترے اڑویں درکی اجریوال نے کہ اندر سرکار سے بھارتے نوٹوں پر بھگوان گنیس اور لخشمی کی تصویر لگائے جانے کی مانگ کی ہے اس کے بعد اسے راج نتک سرگڑی میں بر گئی ہے پورے دیس میں اس بیان کو لے کر کے سمازودی پارٹی بہوجن سمازودی پارٹی کانگریس کی نتا اپنے الگ الگ بیان دے رہے ہیں وہیں سنبھل سے سمازودی پارٹی کے سانسزار ڈاکٹر صفیق الرحمن برک نے اسے لے کر کے کیجریوال سرکار پر جم کر کے نشانہ سادہ ہے انہوں نے تنج کستے وے کہا ہے کہ نوٹ پر بھگوان گنیس اور لخشمی کی تصویر والا بیان صرف راج نتک حت کنڈا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسے بھی دیس واسی گانڈی جی کو مانتے ہیں ایسے میں گانڈی جی کی فوٹو ہی رہنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ سیاست میں ابتار کا کیا کام ہے جب نوٹوں پر گانڈی جی کی فوٹو ہے تو پھر وہی رہنی چاہیے برک نے کہا ہے کہ کیجریوال صرف اپنی راز تکلاب کے لئے ایسا بیان دے رہے ہیں یہ بالکل بھی غلط ہے ناجائج ہے دراصل الویندر کیجریوال نے بدخار کو پردار منتر نردر موڈی سے بھارتے کرنسی نوٹوں پر بھگوان گنیس اور لخشمی کی تصویر چھاپنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نئے نوٹوں پر ایک طرف راشت پتہ مہتمہ گانڈی کی تصویر اور دوسری طرف بھگوان گنیس اور لخشمی کے چتر چھاپے جا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے سانت دیوی دیپتہ کاثر واد نہیں ہے تو پھر کئی بار پریاس کرنے کے بعد بھی ہمارے پریاس سفل نہیں ہوتے ہیں میں پردان منطر موڈی سے ہمارے کیرانسی نوٹوں پر بھگوان گنیس اور لخشمی کے چتر پرکاست کرنے کی اپیل کرتا ہوں یہ باتیں اڑوینتر کے جریوال نے کہی ہے جس کے بعد اب پورے دیس بر میں راجنطیق سرگر میں بہت تیجیتے بر گئی ہے دوستو بات کرنگی کہ اندر فرکار گریب چھاتروں کی بہتر سکچا کے لئے ایک نئی آوزنہ لے کر کیا آئی ہے یا سرکار کی اسی آوزنہ کے تحت روپے کی کمی سے جھوج رہے چھاتروں کو بہتر سکچا کے لئے آرتک سہتہ دی جائے گی یہ آرتک سہتہ چھاتر ورتے کے روپ میں دی جانی ہے آپ کو بتا دیں کہ آرتک روپ سے کمجور چھاتروں کو سرکار چھاتر ورتے کے روپ میں مدد مہیا کر رہی ہے یہ چھاتر ورتے بیسے روپ سے اسکولی چھاتروں کے لئے ہے چھاتر ورتے کی راسی بارے ہزار روپے سالانہ ہیں جب سرکار کی یاوزنہ کے تحت ہر سال ایک لاکھ نئی چھاتر ورتے پردان کی جاتی ہے سکچا ویدو کا ماننا ہے کہ گریبی کے قارن بیچ میں ہی پرائے چھوڑنے والے چھاتروں کو اس چھاتر ورتے سے کافی لاب ملے گا اور وہ اپنی پرائے جاری رکھ سکیں گے ساتھی سال دوزار بائیس تھے اس کے لئے راشتہ سادنسہ یوگیتہ چھاتر ورتے یاوزنہ کے لئے چھاتروں کو آٹھوے گکشہ میں اپنی پرائے بیچ میں ہی چھوڑنے سے روکنے اور پھر انہیں مادمک استر پر اپنے سکچا جاری رکھنے کے لئے پروساہیت کرنے کے لئے چھاتر ورتے پردان کی جاتی ہے دوستو بات کرنگی کی بیہار میں آنے والے دنوں میں استھانے بولی کے ساتھ پرائے ہوگی نئی سکچا نیتے کے تحت بیہار میں چھتری بھاساؤں اور پھر بولیوں میں ککشہ ایک سے پلس ٹو تک کی پرائے کے لئے بہو بھاسے سبد کو اس تیار کر رہا ہے دراصل اسکولوں میں بچوں کو تمام ویسیوں کی پرائے ماتر بھاسا میں پرائے جائے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ ان کی ماتر بھاسا میں سمبدت ویسیوں کے سبدوں یا پھر سمبدت آب دھارنا کو کیا کہا جاتا ہے جلد ہی سبھی اسکول میں استھانے بولی کے ساتھ پرائے شروع ہو جائے گی آپ کو بددوں کہ یہ پرائے بیہار کی اسکولوں میں شروع ہوگی بیہار کے چھاتروں کو مکھے دھارا میں لانے پر جوڑ دے رہا ہے آپ کو بددوں کہ نئی سکھا نیتی کا مکھے اوڈے سے چھترے بولیوں میں پراتے سمجھاتے چھاتروں کو مکھے دھارا میں لانا ہے تاکہ اچھ سکھا میں ہوئے بھاسا آدھارت پچھرے پن کا سکار نہ ہو خاص طور پر اس کا اچھارن بھی بہتر کرنے پر جوڑ دیا جائے گا اس سندرب میں سچا بھی بھاگنے ویسے صلوپ سے یا سی آرٹی کو دیسہ نردس جاری کر دیا ہے اس کے تحت بیہار کے آستانے بولیوں اور پھر بھاساؤں کا ایک شبد کو تیار کیا جائے گا اس شبد کو اس میں کسی ویسے سامگری کو ماتلتر بھاسا میں اچارن والے شبد اور پھر اسے سمدت انگریجی ہندی کے شبد سامل کیے جائیں گے ساتھ شبد کو اس کے علاوہ ایک ویسے ریسورٹس میٹریل بھی بنایا جائے گا یہ سامگری سچکو کو دی جائے گی سچکو کو اس میں پرسکچت کیا جارہا ہے دوستو بات کریں گے کہ کیندر منتری اور بکسر کے سانسدہ اصب بنی کمار چوبے نے کہا ہے کہ ساتھ نبی مر سے پندر نبی بر تک بکسر میں راج کرم و بھومی نیائس اور پھر سناتن سانسکرٹی رام راج کی اور سے کارکرم کا آیازن کیا گیا ہے اس میں دیس اور پھر دنیا کے مہان سنت سامل ہوں گی آٹھ نبی مر کو انتراشت ست ساملن کا بھی آیازن ہوگا جس میں مکہ اتیتی کے روپ میں آر ایس ایس پرمک مہن بھاگوت سامل ہوں گے سانسدہ اصب بنی کمار چوبے نے پٹنا میں میڈیا کو جان کر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ آر ایس ایس پرمک مہن بھاگوت نبی بر میں بیہار کے بکسر آئیں گے جہاں ہوئے سات نبی بر سے پندر نبی بر تک سناتن سانسکرٹی رام راج کی عورت سے آیازت سنت ساملن میں سامل ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ لوگ آستا کے مہاپربہ چھٹکی کل سے ہی شروعات ہو گئی ہے نائے کھائیں کے ساتھ کل سے سوڑی اپاسن کا مہاپربہ شروع ہو گیا ہے اس دوران پہلے برتی استل چاگامی سوڑی کو عدر دیں گے اور پھر ادھے مان سوڑی کو چھٹ مہاپربہ کے موقع پر بیہار میں موسم کیسا رہے گا اس کو لکڑ کے موسم بھاگ نے ایک ویسی سیبولٹین جاری کیا ہے موسم بھاگ کے مطابق تیس اور اکتیس اکتوبر کو بیہار میں آسمان صاف اور موسم سسک بنا رہے گا اس دوران سورج کے درسن بھی اچھے طریقے سے ہو پائیں گے بیہار میں نیونتم تاپ مان 18 ڈگری سیلسیس سے 20 ڈگری سیلسیس کی بیچ 30 اکتوبر کو بنا رہے گا جبکہ 31 اکتوبر کو 17 ڈگری سیلسیس سے 19 ڈگری سیلسیس کی بیچ تاپ مان رہے گا بیہار کے اترپور بھی یہ علاقے میں صبح کے سمیں ہلکا کوہرہ ہونے کی سمبابنہ ہے بیہار میں 30 اکتوبر کو سوڑی آست کا سمیں سام 4 بچ کر 9 منٹ سے 5 برکر 17 منٹ کے بیچ ہے جبکہ 31 اکتوبر کی صبح سوڑی دے کا سمیں 5 بچ کر 46 منٹ سے 6 بچ کر 2 منٹ تک رہے گا دوستو بات کریں گے کہ بیہار میں ڈی ایس پی رینگ کی پانچ ادھیکاریوں کی اوپر سرکار نے کارروے کی ہے جب بیہار کے الگ الگ انہوں منٹل میں ایس ڈی پی او کے پید پر تینات رہے ڈی ایس پی رینگ کی ان پانچ ادھیکاریوں کے اوپر ڈی ٹو میں لا پروہی بڑھتنے کا آروپ ہے اسی معاملے میں ان کی اوپر یکسن لیا گیا ہے حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ ان سبھی ڈی ایس پی کے اوپر جو یکسن لیا گیا ہے وہ ویتن بردی پر روک اور آرٹھک ڈنڈ سے جرا ہوا ہے جن ادھیکاریوں کے اوپر یکسن لیا گیا ہے ان میں پٹوڑی کے تتکالین ایس ڈی پی او ویجے کمار کو پہلے ہی نندن ویتن وردی پر روک کی سجا دی گئی ہے اس سجا کو برقرار رکھا گیا ہے جبکہ جائنگر کے تتکالین ایس ڈی پی او صدیر کمار کے ساتھ ساتھ بگا کے ایس ڈی پی او رہے سنجیب کمار اور جہاناباد کے ایس ڈی پی او رہے اسپاک انساری کو الگ الگ معاملوں میں ڈنڈ ریس دیا گیا ہے یہ تین ادھیکاریوں کو نندن کے ساتھ ساتھ دو ویتن وردی پر روک کی سجا سنائے گئی ہے دوستو بات کرنگے کی بیہار کے مجھے پرپور جلے کے بینیباد اوپی چھہتے رکے این ایچ سنٹان میں اشتت بینیباد چاؤں کے پاس اس وقت ہرکپ مچ گیا جب ایک ٹرک دھون دھون کر کے جلنے لگا گھٹنا کل یعنی کہ ایک سکروار کی اہلے سے بیکی ہے یہ ٹرک پول کے ریلنگ کو توڑتے ہوئے بیچ سرک پر پلٹ گئی اور اس میں بھیشن آگ لگ گئی اس گھٹنا کے بعد لوگوں میں افرات افری مچ گئی اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ٹرک میں بھیشن آگ لگی ہوئی ہے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ٹرک میں آگ لگی تو آخر لگی کیسے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک میں آلو لوڈ تھا جہاں گنیمت رہی کہ ٹرک پلٹنے کے بعد پول کے نیچے پانے میں نہیں گرا نہیں تک پھر ڈرائیور اور کنڈکٹر کی جان چلی جاتی بڑی مسکت سے چالک اور خلا سے جنے کوٹ کر کے اپنی جان بجائی ہے وہیں سوچنا پر دمکل کی گئی گاریاں موقع پر پہنچے کافی دیر کے بعد آگ بجھا گیا دوستہ پردھان منتری نردر موڈی نے کہا ہے کہ دیس میں تیہواروں کا سیجن چل رہا ہے ہر راج ایک دوسرے سے اچھے کارے کو سیکھیں اور دیس کے لئے ایک ساتھ مل کر کے کام کریں پردھان منتری نردر موڈی نے کہا ہے کہ آج کل دیس میں اتصو کا ماحول ہے جہاں عونم دسہرہ درگا پوجہ اور دیپا والی سہیت انیک اتصو سانتی اور سوہارت کے ساتھ دیس واسیوں نے منائے ہیں جہاں ابھی چھٹ پوجہ سہیت کئی انہ تیہوار بھی ہے بیبنر چنوتیوں کی بیچ ان تیہاروں میں دیس کی ایک تاکہ سہ سکتا ہونا ہے آپ کی تیاریوں کا آب ہی پڑتی بھی مہی پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ آج دیکھا امرت کال ہمارے سامنے ہیں آنے والے پچیس سال دیس میں ایک امرت پیری کے نرمان کی ہیں یہ امرت پیری پنچ پرانوں کے سنکلپوں کو دھارن کر کے نرمت ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ سمویدھان میں بھلے قانون اور ویبستہ راجوں کا دائتو ہے لیکن یہ دیس کی ایک تاکھنڈٹا کے ساتھ بھی اتنے ہی جورے ہوئے ہیں ہر ایک راج ایک دوسرے سے سیکھیں ایک دوسرے سے پڑھر نہ لیں پردھان منتر نردرمود نے کہا ہے کہ ایک وکسٹ بھارت کا نرمان دو گلامی کی ہر سوچ سے مکتی تیسرا ویراست پر گرب چوتھا ایک تا اور ایک جھٹا پانچوہ ناغر کرتا ہوئے ان پانچوہ پرانوں کا مہتو آپ سبھی کی بھلی بھانتی جانتے ہیں سمجھتے ہیں یہ ایک ویراٹ سنکلپ ہے جس کو صرف اور صرف سب کے پڑیاؤں سے ہی صد کیا جا سکتا ہے اور انہیں کہا ہے کہ دیس کی بہتری کیلئے کام کریں یہ سمیدھان کی بھی بھاونا ہے اور پھر دیس واسنوں کے پرتی ہمارا دائتو ہے دوستو بات کریں گے کہ بیہار سرکار الپسنکے کا سمودائے کے چھاتروں کی مدد کیلئے ویسے سی آوزنہ چلا رہی ہے یاؤزنہ کے تحت الپسنکے کلیان چھاترواز میں رہنے والے بچوں کو سرکار ہر مہنے راشن سامان اور ایک ہزار روپے آرتک ساہتہ اپلپ دکھر آتی ہے بیہار سرکار کی اسی آوزنہ کا عدد سے بیہار کے الپسنکے سمودائے کے چھاتروں کو آگے کی پرائی کرنے کے لیے پیرڈیت کرنا ہے نوی سے باروی تک کے الپسنکے کو سمودائے کے چھاترہ اور چھاتروں کو اس یاؤزنہ کا لاب ملے گا یاؤزنہ کا کلیان الپسنکے کے بیبھاگ اور بیہار سوصل ویل فیر ڈپارٹمنٹ سنیوکت روپ سے کر رہا ہے یاؤزنہ کا لاب کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو بیہار سرکار کی اس یاؤزنہ کے جریعے الپسنکے کے چھاترواسوں میں رہ کر کے نوی سے باروی ککچھا میں پڑھنے والے الپسنکے کو سمودائے کے بچوں کو ایک ہزار روپے ماسک وجیفہ ملے گا انہیں چار پائی گدے چادریں پرنیل کے لیے میج کورسی کھانا پکانے کے لیے برطن رسوی آدھے کی سویدہ بھی پرطان کی جاتی ہے چھاتروں کو ہر ماہ نو کلو چاول اور چھے کلو گیاں بھی اپلپد کرائے جائے گا بیہار سرکار کی اس یاؤزنہ کا لاب لینے کے لیے آؤلائن آویدن کیا جا سکتا ہے بیہار سرکار کی الپسنکے کی بیبھاگ کی ویبسیٹ یا پھر سماج کلیان بیبھاگ کی ویبسیٹ پر جاگر کی آؤلائن ریجسٹریشن بھی کیا جا سکتا ہے اور ریجسٹریشن کے بعد لوگنگ کر کے آویدن کی پرکریاں بھی پوری کی جا سکتے ہیں دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے سکچہ منتر پروفیسر چندر سے کرنے بیہار کے یواؤں کو روجگار دینے کا براہ وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مہا گربینل سرکار بیہار میں جتنے بھی روجگار دے گی اس میں سے پچیس پرتسط نوکنیاں اکیلے سکچہ بیبھاگ کا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں جلد ہی قریب دو لاکھ سے زیادہ پدو پر سچکو کی بحالی کرائی جائے گی بیہار سرکار کے سکچہ منترے نے کہا ہے کہ ہم یہ سوکار کرتے ہیں کہ بیبھاگ میں کچھ کمیاں ہیں لیکن اب ان کمیوں کو دور کر کے اس میں صدار کا کام جاڑی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں اگلے پانچ سے چھے ماہ میں بیہار میں ایک نئی سکچہ بیبستہ پر بھاوی کی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ مہا گربینل سرکار اس جسا میں کچھ بڑے قدم اٹھانے جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں دسمبر ماہ سے سکچکو کی بحالی شروع کر دی جائے گی دوستو آج کا نیوز بس یہاں تھا کیسا لگانے چاہے کمین باکس میں کمین کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکیبر کی بیلیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر بھی کیجئے تو ملتے ہیں پھر نیکٹ ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے جائے ہند جائے بحار